نمسکار کسی بھی فلم کو لکھنے سے فلم کو بنانے تک کے پیچھے کا جو سفر ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا اور ہر فلم کے پیچھے کہانی ہوتی ہے جس کو فینس کافی چٹکاروں کے ساتھ سننا اور پڑھنا ہمیشہ سے پسند کرتے رہے ہیں آج کے اس پوڈکاسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی فلم کی جس کو پروڈیوسر نے مجبوری میں بنانا شروع کیا تھا بہت مجبوری میں ایسا کہا گیا اور فلم کی کہانی چونکہ اس دور کے بڑے رائٹر سلیم جاوید کی جوڑی نے لکھی تھی امیتہ بچن فلم کے لیڈ ہیرو چونے گئے یہ وہ دور تھا جب بگ بی فلم جنجیر کے بعد سرکھیوں میں چھائے ہوئے تھے سالوں بعد بھی اس فلم کی کہانی اور گانوں کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں سال 1978 میں ریلیز ہوئی فلم جس نے چھپ پر فار کر کمائی کر اپنے کئی ریکارڈز توڑے ڈان ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اور اس ڈائیلوگ کو آج بھی گھر گھر میں سادھارن بولچال کی بھاشا میں بھی استعمال کیا جاتا ہے 1978 میں ریلیز ہوئی فلم ڈان کے اس ڈائیلوگ نے مطاب بچن کو ہٹ کیا ڈان ہندی سینما کی کلاسک اور کلٹ فلموں میں سے ایک ہے جو شروعات میں تو درشکوں کو بلکل بھی پسند نہیں آئی لیکن جب چلی تو ایسی چلی کہ چھپ پر فار کر کمائی کے ساتھ ساتھ کئی ریکارڈز توڑ دیئے دراصل پہلی فلم کے فلاپ ہونے کے بعد بارہ لاکھ کے کرز میں ڈوبے پروڈیوسر نریمن ایرانی کو امیتہ بچن، زینت امان اور چندرہ بروٹ نے ایک اور فلم بنانے کی سلا دی ان تینوں سے ان کی ملاقات فلم روٹی کپڑا اور مکان کی میکنگ کے دوران ہوئی تھی نریمن اس فلم کے چھایاکار تھے اور چندرہ بروٹ ڈائریکٹر منوچ کمار کے اسسسٹن ڈائریکٹر تھے یہ وہ دور تھا جب امیتہ بچن فلم جنجیر کے بعد سرکھیوں میں چھائے ہوئے تھے امیتہ بچن سہیت سبھی نے انہیں بھروسہ دیا کہ فلم ہٹ ہوئی تو اپنی فیس لیں گے ورنہ نہیں لیں گے لیکن آپ فلم بنائیے اور اپنے دوستوں کی سلا پہ نریمن فلم بنانے کیلئے تیار ہوئے فلم کے ڈائریکشن کی ذمہ داری چندرہ بروٹ کو دی گئی اور فلم میں لیڈ ایکٹر کے طور پر امیتہ بچن کو چنا گیا اور فلم میں کام کرنے کے لیے زینت ماننے بھی ہاں کر دی لیکن سب سے بڑی مشکل فلم کی کہانی کو لے کر تھی امیتہ بچن نے پرولیسر نریمن ایرانی کو سلا دی کہ وہ فلم کی کہانی کے لیے سلیم جعوید کے پاس جائیں نریمن نے سلامانی لیکن سلیم جعوید نے انہیں اتنی مہنگی کہانیاں سنائیں جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور اسے اتفاق ہی کہیں گے کہ نریمن ایرانی کی پتنی سلمہ ایرانی وعیدہ رحمان کے ہیئرڈریسر تھی اور انہوں نے وعیدہ رحمان کے ذریعے سلیم جعوید کے پاس اپنے پتی نریمن ایرانی کی سفارش بھیجی اور ایسے میں سلیم جعوید کی جوڑی نے ان سے کہا ہمارے پاس ایک ایسی کہانی ہے جسے کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے دیوانند جتیندر دھرمیندر اور پرکاش مہرہ جیسے بڑے نام اس کہانی کو نکار چکے ہیں تم اس کہانی کو لے لو اور اگر فلم ہٹ رہی تو پیسے دے دینا اور اگر فلم فلوپ ہوئی تو بھائی کوئی پیسے نہیں لیں گے اور یہ اس طریقے سے ڈان بن کر تیار ہوئی جس کے لیے جو بھی جڑتا گیا وہ یہی کہتا گیا کہ اگر فلم ہٹ ہوئی تو پیسے لیں گے اور اگر فلم ہٹ نہیں ہوئی تو بھائی پیسے مت دینا لیکن فلم آپ بنا لو اور اس طریقے سے ڈان کی پوری کہانی تیار ہوئی پروڈیسر نریمن ایرانی نے یہ کہانی لے لی اور امیتاب بچن اور چندرہ باروٹ کو کہانی بھی پسند آئی اس فلم کا نام ہم سبھی جانتے ہیں ڈان پڑا لیکن ڈان کیوں پڑا اس کے پیچھے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے سلیم جعوید اس کہانی کو ڈان والی کہانی کہا کرتے تھے اور چندرہ باروٹ کو بھی یہ نام پسند آ رہا تھا یہ دیکھ کر نریمن ایرانی نے اس فلم کو ڈان نام سے ریجسٹر کرا دیا جبکہ منوچ کمار نے نریمن کو سلاح دی کہ وہ اپنے فلم کا نام مشٹر ڈان رکھیں کیونکہ اس وقت ممبئی میں ڈان نام کا ایک انڈر ویر برانڈ بھی کافی پاپولر تھا خیر فلم کے مول کہانی میں نریمن ایرانی میں انہیں خود میں تھوڑے سے بدلاؤ بھی انہوں نے کیے فلم کے کہانی کو پورا کر جب چندرہ باروٹ نے اپنے گروہ منوچ کمار کو یہ سنائی تو انہوں نے چندرہ باروٹ کو سلاح دی کہ یہ فلم ایک ایکشن فلم ہے تو اس کے سیکنڈ ہاف میں کوئی ہلکہ فلکہ گانا ہونا ہی چاہیے تاکہ درشک ہلکے فلکے انٹرٹینمنٹ کا لطف بھی اٹھا سکیں منوچ کمار کی سلاح کو مانتے ہوئے چندرہ باروٹ اور نریمن کلیان جی آنن جی سے ملے اور فلم کے لیے وہ میوزک تیار کر رہے تھے فلم میکرز کی باتوں کو سن کر انہوں نے وہ گیت دیا جسے تیار تو کیا گیا تھا چھ سال پہلے دیوانند کی فلم بنارسی بابو کے لیے لیکن استعمال ہوا ڈان میں اور گانا تھا خی کے پان بنارس والا جسے آج بھی لوگ بڑے ہی شوق سے سنتے ہیں اور مطابع چن پر فلم آیا گیا یہ گانا بہت بہت سپر ڈوپر ہٹ ہوا خیر فلم کی شوٹنگ شروع ہوئی لیکن بدقسمتی دیکھئے کہ جس پروڈیوسر کی مدد کے لیے یہ فلم بنائی جا رہی تھی جس کے لیے سب ہی اس لحاظ سے تیار ہو گئے تھے کہ صاحب آپ فلم بناو اور فلم سپر ہٹ ہوئی تب پیسے دے دینا ورنہ پیسے مت دینا وہ فلم کے پورے ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے چل بسے دراصل ایک دوسرے فلم کے شوٹنگ کے چلتے نریمن ایرانی راج کمل سٹوڈیو میں تھے جہاں ایک حادثے کے دوران کی موت ہو گئی حالانکہ پھر فلم کو سال 1978 میں بنا پرچار کے ہی ریلیس کیا گیا اور پہلے ہفتے فلم کو اچھا ریسپانس نہیں ملا لیکن دوسرے ہفتے سے اس فلم کو درشک ملنے شروع ہو گئے اور یہ فلم درشکوں کو پسند آنے لگی فلم کے پانچ کے پانچ گانے سپر ہٹ رہے اور اس فلم کو تین فلم فیر ایوارڈ بھی ملے کشور کمار کو بیسٹ میل پلی بیک سنگر آشا بھوصلے کو بیسٹ فیمیل پلی بیک سنگر اور امیتاب بچن کو بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ دیا گیا امیتاب کو جب ایوارڈ دیا جا رہا تھا تو انہوں نے فلم کے پروڈیسر نریمن ایرانی کی ودوہ سلمہ کو اسٹیج پر بلایا اور یہ سمان دوست نریمن اور سلمہ کو سمرپت کر دیا یہ اس سال کی تیسری سب سے بڑی ہٹ فلم ثابت ہوئی اور تب فلم نے کل ملا کر سات کروڑ بیس لاکھ کی کمائی کی تھی حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس سال ٹاپ تھری میں تینوں ہی فلمیں امیتاب چن کی تھی پہلی پہلے نمبر پر مقدر کا سکندر اور دوسرے پر فلم ترشول اور تیسرے پر نریمن ایرانی کی ڈان سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا